موسیقی دوستو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواغت ہے آج ہم بات کریں گے بھارت کی آزادی اور بھارت کے پہلے پردان منتری کون تھے اس کے بارے میں کیونکہ ابھی ابھی ایک ویڈیو آیا ہے جو کنگنا رناؤت بی جے پی کی ایم پی کی کینڈیڈیٹ ہے منڈی سے انہوں نے ناوی کا کمار کو ایک انٹرویو میں پوچھا سوال کیا کہ جب بھارت آزاد ہوا اس سے میرا تات پرے شاید وہ پندر اگر سن 1947 کے بارے میں بات کر رہی تھی جب بھارت آزاد ہوا تو اس سے بھارت کے پہلے پردان منتری سبحاش چندر بوس کہاں تھے اب یہ سن کر میں پہلے تو حیران ہو گیا کیونکہ یہ وہی کنگنا رناؤت ہیں جنہوں نے کچھ سال پہلے ایک دو سال پہلے اپنے ٹی وی کے ایک ساکشہ تاکار میں کہا تھا کہ بھارت کو آزادی 2014 میں ملی جب پردان منتری نارندر موڈی بنی اب وہ اچانک کیسے بدل گئی ایسے ہو کہ اچانک کیسے ان کو یاد آگئی کہ بھارت کی آزادی 1947 میں ہوئی تھی پندر اگر سن 1947 اور 2014 میں نہیں ہوئی تھی خیر یہ ایک الگ بھی شہ ہے اس میں اب پہلے بات کر چکے ہیں کہ کس طرقار سے نارندر موڈی کا گنگان کرنے کے لیے کچھ لوگ سامنے آتے ہیں اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بھارت کو آزادی 2014 میں ملی جو پوری طور سے غلط ہے اب کنگنہ راناوتی یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ بھارت کو آزادی ملی 15 اگر سن 1947 کو اب وہ پوچھ رہی ہیں کہ اس سمیں بھارت کے پہلے پردان منتری سبحاش اندربوس کہاں تھے اب ان کا تات پر یہ ہے کہ سبحاش اندربوس پہلے پردان منتری بنے تھے یہ بات سچ ہے کہ جوارلال نیرو کے پہلے دو اور سرکاریں بنی تھی تین سرکاریں بنی تھی جس کو کہتے ہیں گورنمنٹ ان ایکزائیل یعنی بھارت کے بہار رہ کر بھارت کی سرکار بنانا اور اس میں سبحاش اندربوس دوسرے ستھان پہ تھے پہلا کون تھا پہلی جو سرکار بنی تھی وہ 1915 میں جب پراثم محید چل رہا تھا 1915 میں کابول میں بنی تھی جس کے ادھیکش تھے پریسیڈنٹ تھے مہندر پرطاپ راجہ مہندر پرطاپ اور مولانا برکت اللہ اس میں پردان منتری تھے اور بھی اس میں جو ایک ید منتری تھے چمپک رمن پللائی وہ اس کے ید منتری تھے یہ پہلی سرکار گورنمنٹ ان ایکسائیل افغانستان میں 1915 میں بنی اب دوسری جو گورنمنٹ ان ایکسائیل بنی وہ 21 اکتوبر 1943 کو سنگاپور میں بنی اور اس میں سبحاش اندربوس جی پردان منتری تھے اور باقی لوگوں کے بھی نام ہیں پر اس میں جو لیفٹینن کرنل چیٹر جی تھے اور خاص طور سے اس میں جو کیپٹن رکھمی سہگل تھی وہ سنگتھن منتری تھی اور مہیرہ ویبھاگ کو بھی دیکھنے والی تھی اب یہ دو گورنمنٹ تو ہو گئی اب تیسری گورنمنٹ جو بنی انترم گورنمنٹ جو بنی جب بریٹش شاسن تھا بریٹش شاسن کے سمیہ جو انترم گورنمنٹ بنی اس میں جوارلال نیرو اس کے اپادیاکش تھے کیونکہ بریٹش کوئی آفیسر رہا ہوگا اس کا اپادیاکش جوارلال نیرو اپادیاکش تھے سردار پٹیل اس کے گرہ منتری تھے اور جو ویت بھی بھاگ تھا وہ ایک مسلم لیگ کے ایک لیڈر کے پاس تھا جیسے ابراہیم اسمایل اس میں وانیجیا منتری تھے جوگیندرنات منڈل اس میں کانون منتری تھے اور لیاکتالی خان اس کے فائننس منسٹر تھے تو یہ تو بات ہو گئی پندرہ اگس انیس سو سیتالیس کے پہلے جو تین سرکاریں بنی ان کے بارے میں اور جو پھر پندرہ اگس انیس سو سیتالیس کو آزادی ملی تو جوارلال نیرو پردان منتری سردار بھلا بھائی پٹیل اپ پردان منتری اور گرہ ویباگ کے انچارج تھے تو یہ تو ہے سچائی اب بات یہ ہے کہ دربھاگیوش سبحاندر بوس جو دوسری گورنمنٹین ایکسائل میں سنگاپور میں پردان منتری بنے تھے ان کی مرتیو اگس انیس سو پینتالیس میں ہو گئی تھی تائیوان میں جس کو فارموسا کہتے تھے اور اس یہ بات جیپنیز ریڈیو پر آئی تھی جاپانی ریڈیو پر آئی تھی اور کیونکہ اس سمیں سبحاندر بوس یہ جیپنیز کا ساتھ میں ساتھ دے رہے تھے اس لئے یہ خبر گلت ہو ایسا لگتا نہیں ہے تو آخر میں یہ کنگنہ راناج جو کہہ رہی ہیں سبحاندر بوس کے بارے میں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے ہاں اس بہانے ہم سبحاندر بوس جی کے بارے میں دیکھ لیں گے کہ ان کے نیرو سے کیا مدوید تھے گاندی سے کیا مدوید تھے ایک پردان منتری تھے جو گورنمنٹین ایکسائل کے کیا ان کو بھارت کا پہلا پردان منتری ماننا چاہیے پھر یہ اب ٹیکنیکل بات ہے یہ ایک تقنیقی معاملہ ہے مکھے طور سے سبحاندر بوس کا بھارت کے آزادی میں بہت بڑا یوگدان رہا ہے اور دو بار وہ کانگریس کے ادھرکش بنے تریپورا کانگریس میں وہ ایک گاندھی پر گاندھی کے ساتھ ان کا مدوید ہوا دوسرے مہاید کے شروع ہونے کے بعد اب اس سے پوری کانگریس کی کمیٹی سردار پٹیل مکھے روپ سے گاندھی کے ساتھ تھے کہ ہمیں آندولن کے مادیم سے انگریزوں سے آزادی پرابت کرنا چاہیے تھی چاہیے ہے ہمیں انگریزوں کے خلاف آندولن سے آزادی پرابت کرنا ہے یہ پوری سینٹرل کمیٹی کا مد تھا اس میں سبحاندر بوس اس سے الگ رائے رکھتے تھے ان کا ماننا تھا دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہوتا ہے اور بریٹیش کا دشمن ہمارا دشمن بیٹن بریٹن کا دشمن جاپان اور جرمنی تو ہمیں جاپان اور جرمنی کے ساتھ مل کر بھارت کو آزادی دلانا چاہیے ہمیں جاپان اور جرمنی کا ساتھ دینا چاہیے یہ ان کی رائے تھی اور اس کے لیے انہوں نے کانگریز چھوڑ دی اور وہ سنگاپور گئے وہاں انہوں نے وہاں سے انہوں نے آزاد ہندر فوج کا گھٹن کیا پر ایک ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ سبحاندربوس کیسے بھارت کی آزادی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے آزاد ہند فوج بنائی تو اس میں جو بٹالین سے ان کا نام یاد رکھنا بہت ضروری ہے سبحاندربوس آزادی کے اندولن میں ایک بہت بڑے نیتہ تھے گاندی سے متوید کے بارے میں نکلے پر انہوں نے آزادی کے اندولن کو پورا محتو دیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا آزاد ہند فوج میں جو پہلی بٹالین تھی اس کا نام تھا مہتمہ گاندی بٹالین دوسری بٹالین کا نام جبارلال نیرو بٹالین تیسری بٹالین کا نام مولانا آزاد بٹالین یہ ان کی ایک بات ہو گئے اب دوسرا آزاد ہند فوج انہوں نے بنائی اور انگریزوں کے خلاف ایک جد کیا کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ساور کر نے ان کو یہ صلاح دی تھی اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے ساور کر نے ان کو کیا کہا اس کے بارے میں سبھاش اندربوس نے کبھی نہیں کہا کہ میں ساور کر کی پریڑنا سے فوج بنا رہا ہوں اور ویسے دیکھا جائے تو دوتری مہاید میں سبھاش اندربوس انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور ساور کر پوری طور سے انگریزوں کی مدد کر رہے تھے دوسری بات انیس سو بیالیس میں جرمنی سے انہوں نے بروڈکاست کیا جرمنی سے بروڈکاست کیا انیس سو بیالیس میں جب کوئٹ انڈیا مومنٹ انگریزوں بھارت چھوڑو گاندھی جی کا نعرہ کریں گے یا مریں گے جب چل رہا تھا اس سمیں جرمنی سے سبھاش اندربوس نے ایک ریڈیو میں کہا ریڈیو بروڈکاست میں کہا کہ بھارت لوگوں نے بھارت کے لوگوں نے پوری طور سے اندولن میں بھاگ لینا چاہیے اب یہ بات ایک بڑی مزیدار بات ہے دوسری بات وہ اس سمیں دیکھ رہے تھے کہ کیسے ایک طرف مسلم لیگ دوسری طرف ہندو مہا سبھا یہ دونوں انگریزوں کا ساتھ بھی رہے تھے تو انیس سو پینٹالیس کے ایک ریڈیو بروڈکاست میں انہوں نے سنگاپور سے کہا کہ یہ جو مسلم لیگ ہے جنہ اور جو ہندو مہا سبھا ہے سابر کر یہ دونوں انگریزوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ان کا پورا ویرود ہونا چاہیے اور انہیں پتا ہونا چاہیے کہ انگریز راج ہمیشہ نہیں رہے گا کل چل کر یہ کیا مو دکھائیں گے کہ انہوں نے انگریزوں کا پورا پورا ساتھ بھی ہے اب تیسری بات سبھا چندربوس کے خود کی انہوں نے ان کے جو پورے مطبیت تھے گانڈی کے ساتھ اس کے باوجود اس کے باوجود یہ سبھا چندربوس تھے جنہوں نے مہاتمہ گانڈی کو راشترپیتا کی اپادی دی تھی راشترپیتا کی روت میں انہوں نے سمبودیت کیا اور آزاد ہندہ فوج بنانے کے ساتھ انہوں نے مہاتمہ گانڈی کے آشیرواد کے لیے ریڈیو سے پراتھنا کی تیسری بات جہاں تک جوارلال نیرو کا سوال ہے جوارلال نیرو اور ان کے ویچار آرثک معاملوں میں اور سماج واد پہ بہت ملتے تھے اور جب وہ کانگریس کے عدیشت بنی سبھا چندربوس انہوں نے ایک کام جو کیا اس میں یہ تھا کہ اس میں یوجنا ویبھاگ جو بعد میں چل کر پلاننگ کمیشن کے رکھ میں بدل گیا اس کے شروعات کی اور اس سمیں نیرو یہ امریکہ میں تھے تو سبھا چندربوس نے نیرو کو پتر لکھا کہ یہ یوجنا ویبھاگ ہے اور آپ کو آکے اس کی ادھیاکشتہ کرنا ہے اور وہ ان کے ویچاروں میں جو سماج واد تھا دونوں کے ویچاروں میں سماج واد گہری طور سے جھلکتا تھا اس بارے میں ان کے کوئی متبھید نہیں تھے تیسری بات دیکھئے اب آزاد اند فوج انیس سو پینتالس کے بعد جب آزاد اند فوج کے سینکوں کو قیدی بنایا گیا دلی میں لائیا گیا اور لال قلعے میں قیدی بنا کے رکھا گیا تو اس سمیں دو کام ہوئے ایک گاندی کی طرف سے ایک نیرو کی طرف سے گاندی جی ان قیدیوں کو ملنے گئے ان سے ہنسی مزاک کیا اور تو قیدیوں کو کہا کہ آپ کو یہاں کوئی شکایت ہے تو قیدی کہتے ہیں ہاں باپو ہمیں شکایت ہے ہم کو یہاں الگ الگ چائے دی جاتی ہے مسلم چائے ہندو چائے تو گاندی جی نے کہا آپ کو تو اس چائے کو فیک دینا چاہیے تو قیدی جواب دیتے ہیں باپو ہم اس کو فیکتے نہیں ہیں ہم اس چائے کو ملا کے پی لیتے ہیں ایک بات اور دوسری بات اسی سمیں جوہرلال نیرو نے آزاد اند فوج کے بچاؤ کے لیے ایک کمیٹی بنائی اور اس میں خود وہ ایک وکیل کے طور پر پیش ہوئے بھولا بائی دیسائی کے لاشنات کاٹ جو کے ساتھ تو یہ کانگریس کے اور صبح چندر بوس کے سممن تھے بھارتی راشتباد میں وہ ایک ہی سوچے تھے اور ان کا ایک دوسرے کے پرتی آدھر بہت مہان تھا کئی لوگ صبح چندر بوس کے بارے میں فیلاتے ہیں کہ نہرو جی نے پردان منتری بننے کے بعد ان کی پوری اپیکشہ کی پورا غلط ہے نیرو جی نے اپنے ویدیش ویباگ کو کہا کہ صبح چندر بوس کی جو پتنی ہیں ان کے لیے آپ نیمیت روپ سے ایک اچھی رقم کا انتظام کیجئے کہ ان کو جینے میں کوئی تکلیف نہ ہو یہ بات ان کی پتنی خود ہی بتاتی ہیں اور ان کو اس معاملے میں کبھی کوئی سمسیاں نہیں ہوئی خیر تو یہ اب جو کنگنار راناؤت کو صبح چندر بوس کے بارے میں نیا جو پریم امڑا ہے اگر وہ سمجھیں کہ صبح چندر بوس بھارتی راشتروادی تھے مسلم راشتروادی یا ہندو راشتروادی نہیں تھے ان کو مسلم اور ہندو راشتروادیوں سے ایک پرکار کی ان کی آلوشنہ تھی ان کو انہوں نے کبھی سویکار نہیں کیا وہ ساورکر کی بھی آلوشنہ کرتے تھے جنہ کی بھی آلوشنہ کرتے تھے تیسری بات کنگنا جی کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھارتی راشترواد اس ہندو راشترواد سے پورا ویروڈی ہے جس پارٹی میں وہ شامل ہیں جس کی طرف سے وہ ایم پی کا چناؤ لڑ رہی ہے تو صبح چندر بوس جی کو نمن کرتے ہوئے سیلیوٹ کرتے ہوئے پورے آدھر کے ساتھ یہ ہم کہیں گے کہ وہ گورنمنٹ ان ایکزائیل کے پردھان منتری تھے جبکہ پندرہ آگست 1947 کے بعد جو پردھان منتری بنے وہ جب آرلال نیرو تھے کیونکہ تب تب سبح چندر بوس کی ملتیو فارموسا دیوان میں ہو چکے ہو گئی تھی اور اس کے بارے میں جیپنیز ریڈیو نے ہمیں بتایا امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کو سپشٹ کر دیں گی کہ سبح چندر بوس کس پرکار کے راشترواد کے ساتھ تھے کس پرکار سے انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے طریقے سے سنگرش کیا اور جو آج ان کو فرضی طریقے سے ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کے ویچاروں سے کتنا دور ہے امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سپشٹ ہو گئی ہوگی آپ کا بہت دنیواز شکریہ ڈاپٹ کرنے کے لئے